سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ ہاتھ صحیح سے دھونے چاہیے سرفس جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کسی نے کوف کیا ہے تو اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹورنٹ سے فینائل سے یا کسی بھی ڈیٹورجنٹ کے ساتھ آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ہاتھ دھو لیے لوگ آج کل بڑا پہلے دکانوں سے سینٹائزرز غائب ہوگی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ تک صرف سینٹائزر سے ہی صاف کریں گے تو وہ صاف ہوں گے ونہ یہ نہیں ہوں گے تو بلکل ایسا نہیں ہے سابون سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے کہ آپ سابون سے بھی دھو لیں لیکن لوگ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں میں تھوڑا ساپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں طریقہ بتاتا جا رہا تھا ہاتھ لوگ ایسے دھوتے ہیں کہ سابون لگایا اور پھر انہیں ایسے ایسے کر کے یا تھوڑا کبھی کبھی ایسے کر کے ساف کر لیتے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے جراسیم نہیں نکلتے تو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سابون یا جیسے ڈس انفیکٹنٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ لگایا اور آپ نے اس کو رگڑنا ہے کیونکہ یہ جو ہماری لائنز ہیں اس کے اندر جراسیم رکے ہوئے اچھا چلیں اب یہ جگہ ساف ہو گئی پھر آپ نے انگلیاں کھولنی ہے اور انگلیوں کے اندر ساف کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ سارے جرمز فسے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی اب انگلیاں ساف ہو گئیں اندر سے یہ تو نہیں ٹچ کیا نا ہم نے تھم پھر آپ نے تھم کو ساف کیا زیادہ نہ گمائیہ کہ انسکرو ہو جائے تو تھم کو ساف کیا اب ہمارا پاس یہ آگے کی سائیڈ اندر کی اور تھم ساف ہو گیا اس کے بعد یہ ناخون رہ گئے نا ٹپس پھر ٹپس کو ساف کیا ٹھیک ہے نا پھر پیچھے تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا پھر پیچھے والا ہاتھ صحیح صحیح ہے پیچھے سے اور پھر رسٹ یہ منمم ہے طریقہ ہاتھ دھونے کا تو اگر آپ نے ہاتھ کبھی کبھر ہماری پتے بہت ساری بیماری ہیں اس طرح سے پھیلتی ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اقدام کر لیے لیکن وہ اقدام جو ہیں وہ ہی امپروپر تھے آپ کو بتے سب سے زیادہ ڈیتھ مطلب پاکستان میں چھوٹے بچوں کی ایک مہینے سے کم وہ ڈائریہ سے ہوتی ہیں بچہ تو بھار کا کھانا نہیں کھا رہا یا پانی نہیں پی رہا وہ اس کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر آتے ہیں اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں یا زمین صاف نہیں ہوتی تو وہ وہاں سے چیزیں اٹھا کے موں میں ڈالتا ہے خاص ہو ہمیں ہاتھ ہمارے اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں جرازی نظر نہیں آرہے ہوتے تو وہ اسی طرح سے ٹرانسفر کرتا ہے تو جس طرح سے اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے اب ہمارے پہ کے اب ہمیں یہ چیزوں کو کریں کہ صفائی کا خیال رکھیں